بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو سکشن 342 سی آر پی سی ایک کریمنل کوٹ کو امپاور کر رہی ہے ایک اکیوز کو ایکزیمن کرنے کے حوالے سے کہ ایک اکیوز کو ایک سیول کوٹ کس طرح سے ایکزیمن کر سکتی ہے سٹیچوٹ ہمیں یہ بتا رہا ہے سکشن 300 بطالی سی آر پی سی ملزم کو ان حالات کی وضاحت کرنے کا موقع دینے کے مقصد کے لیے جو شہادت میں اس ملزم کے خلاف جو میٹریل بھی جو حالات بھی سامنے آئے ہیں عدالت کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ کسی تحقیق یا تجویز کے کسی مرخلہ پر ملزم کو جس کے خلاف شہادت میں میٹریل انکریمنیٹنگ میٹریل سامنے آیا ہے اس ملزم کو کسی بھی مرخلہ پر پیش کی اطلاع دیے بغیر اس ملزم سے ایسے سوال کرنے کا احتیار ہے اس عدالت کے پاس جو عدالت ضروری سمجھے اور عدالت پر لازم ہے کہ وہ اس مقصد کے لیے استغاثہ کے گواہان کے بیانات لیے جانے کے بعد اور ملزم سے صفائی کے لیے شہادت لانے سے پہلے اس مقدمہ جو ملزم کے خلاف چل رہا ہے اس کی بابت اس سے سوالات کرے سب سیکشن ٹو کہتے ہیں سب سیکشن وان جو ہم نے ابھی ڈسکس کیا ہے یہ تاقیدی نویت کا ہے یعنی عدالت کو سواب دیتی احتیار عطا کرتا ہے کہ وہ کسی بھی مرخلے پر مقدمہ کے انکریمنیٹنگ میٹریل ایسا شہادت ایسا شہادتی مواد جو اس ملزم کو مجرم بنانے کی طرف لے کے جا رہا ہے اس حوالے سے کسی بھی مرخلے پر ملزم سے سوالات کر سکتی ہے دوسرا حصہ جو ہے سب سیکشن ٹو کہتا ہے کہ ایسے سوالات کا جواب دینے سے انکار پر یا ان کے غلط جواب دینے پر ملزم خطی صورت خود کو قابل سزا نہ بنا دے گا اس کی مرزی ہے وہ جواب دینے سے انکار کر دے یا اگر کوئی غلط جواب دے رہا ہے مگر عدالت کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ ایسے انکار یا ایسے جواب سے وہ ایسا نتیجہ اخذ کر سکتی ہے جو عدالت کرینی انصاف سمجھتی ہے عدالت سمجھے کہ یہ ملزم جھوٹ بول رہا ہے اور انکار کر رہا ہے تو جو بھی عدالت مناسب سمجھے جو کرینی انصاف سمجھے وہ اس جواب کا نتیجہ احض کر سکتی ہے تین سو بطالیس سب سیکشن ٹری کہتا ہے کہ ملزم کے جو دیئے ہوئے جوابات ایسی تحقیقات میں یا ایسی تجویزوں کے اندر زیرے گور لائے جا سکتے ہیں اور انہیں کسی ایسے جرم کی تحقیقات یا تجویزات میں جو ایسے جوابات ظاہر کریں کہ اس نے ارتقاب پہ جرم کیا ہے شہادت میں اس کے حق میں یہ خناف پیش کیا جا سکتا ہے سب سیکشن فور کیا کہتا ہے سب سیکشن فور واضح کر رہا ہے کہ کہ تین سو بطالیس کے جو بیان ہوں گے ملزم کے وہ بلا حلف ہوں گے بغیر حلف کے ہوں گے سب سیکشن فور کہتا ہے کہ سوائے سیکشن تین سو چالیس دو جس میں ملزم برحلف بیان دیتا ہے تین سو چالیس دو کے حکامات کے علاوہ کوئی ملزم کا کوئی بھی بیان حلف پر نہیں لیا جا سکتا تین سو بطالیس کا جو بیان ہے وہ بلا حلف لیا جائے گا سیکشن تین سو بطالی کا مقصد بنیادی طور پر ملزم کی بے گناہی کو یا اس کے گنے گار ہونے کو پرخنا ہے اور ملزم اپنے بیان انڈر سیکشن تین سو بطالیس پر اپنے دس حد یا گھوٹھا نکائے گا تین سو بطالیس کے جو احکامات ہیں وہ لازمی نویت کے ہیں اگر اگر ملزم تین سو بطالیس کے تحت موقع دیے جانے کے باوجود کچھ نہ گئے خموش رہے انکاری ہو جائے جبکہ دوسری جو کرایبوریٹیو ایویڈینسز ہیں جو تائیدی شہادتیں ہیں وہ مضبوط ہیں اور وہ تمام تائیدی شہادتیں کرایبوریٹ کر رہی ہیں اس ملزم کو اس جرم کے ساتھ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ ارتقاب جرم کا مرتقب ہوا ہے تو عدالت کے پاس سواب دید ہے کہ وہ اشتغاثے کی کہانی کو ثابت سچا سمجھ سکتی ہے اور جو بھی بحق انصاف بہتر سمجھ وہ نتیجہ حض کر سکتی ہے سیکشن تین سو بطالی سب سیکشن ٹو ایک تقیتی نویت کی دفعہ ہے وہ ٹرائل کوٹ جس نے ملزم کا بیان کلم بند کیا ہے تین سو بطالی کا اس سے اس بات کا سرٹیفکیٹ دینا پڑتا ہے کہ ملزم کا تین سو بطالیس کا بیان خود اس نے کلم بند کیا ہے اسی کوٹ نے اور اس کی مجودگی میں اس جج کی مجودگی میں یہ بیان ریکارڈ کیا گیا ہے اور یہ بات کہ اس ملزم کے جو بیان ہے وہ جس طرح سے اس نے کیا ہے جس طرح سے اس نے واضح کیا ہے ترست قوائف جو بھی جملہ قوائف ہیں درج کر دیا گیا ہے یہ تاقیدی نویت تین سو بطالیس کی واضح ہو رہی ہے اور اس چیز کو ایک کیس لا میں انٹرپیٹ کرتے ہوئے اس کے کچھ رول اسٹیبلش کر لیے گئے اور وہ کیس لا باقاعدہ انٹرپیٹ بھی ہو گیا اور ریپورٹ کیا گیا نائنٹی نائنٹی سیون پی سی آر جے پیج فائیو تھرٹی نائن پہ تین سو بطالیس بنیادی طور پر قانون کا تقاضی یہ ہے کہ ایسی شہادت جو انکریمنیٹنگ پارٹ آف ایویڈنس ہے اس کا ہر حصہ اور ہر ایسا وقوع ہر ایسا عمر جو ملزم کے خلاف ہے استغاسے کی شہادتوں میں ملزم کے خلاف سامنے آ چکا ہے وہ اس ملزم کے سامنے رکھ دیا جائے تا کہ اس انکریمنیٹنگ میٹریل آف ایویڈنس جو ہے اس حوالے سے وہ وضاحت پیش کر سکے یاد یاد رکھ شہادت کوئی حصہ جو انکریمنیٹ کر رہا ہے اس ملزم کو مجرم ٹھہرا رہا ہے اور وہ حصہ ملزم کے بیان 342 کے تحت ملزم کے سامنے نہیں رکھا جاتا تو ملزم کو سزا یاب کرنے کے لیے اس حصے کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا جب 342 کی سٹیٹمنٹ ہو رہی تھی اس وقت تو وہ جو انکریمنیٹنگ ایویڈنس تھی وہ تو اس کو بتائی نہیں گئی ریکوری ہوئی تھی تو ریکوری کے بارے میں اس کو بتایا نہیں گیا کیونکہ کوئی بھی اہم سوال پوچھنے میں نقامی اس تمام پروسیٹنگ کے اندر نقص پیدا کر دیتی ہے اور انکیوریبل نقابل تسخی جس کو صحیح نہیں کیا جا سکے گا بات میں ایسا نقص چھوڑ دے گی اور ایسا لکونہ ہوگا جو پراسیکیوشن کے لیے زہر قاتل ثابت ہوگا اور منظم انجوائے کرے گا اور پراسیکیوشن پٹتی رہ جائے گی یہ بات انٹرپیٹ کی گئی تھی 2011 وائلر پیش ڈبل فور ٹو میں اور اس سے پہلے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی تھی 2008 وائلر پیش ڈبل سکس میں جب بھی ملزم کا بیان تین سو بطالی ریکارڈ کیا جائے گا یا تو مکمل طور پر قبول اس کو کیا جائے گا یا مکمل طور پر رد کر دیا جائے گا ایسے نہیں ہو سکتا کہ تین سو بطالی اس کے بیان کہ صرف اس حصے پر انحصار کر لیا جائے جو ملزم کے خلاف جاتا ہے ایسے نہیں ہو سکتا تین سو بطالی کی جو سٹیٹمنٹ ہے یا ٹوٹلی اس کو مانا جائے گا یا رد کیا جائے گا یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے اور اس نے سیٹلڈ پرنسیپل آف کریمن اللہ کا روب دار لیا تھا جب یہ بات انٹرپیٹ کی گئی تھی پی ایل ڈی ٹو تھاؤزنٹ ایٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ اور پیش ہے فائیم وان تھری میں یہ ریپورٹ ہوا تھا اور یہی بات دو ہزار تیرہ ایسی ایم آر پیج تھری ایٹ تھری میں انٹرپیٹ کی گئی کہ تین سو بطالیس کا جو بیان ہے یا تو اس کو مکمل طور پر قبول کیا جائے گا یا مکمل طور پر رد کیا جائے گا جہاں پر شہادتِ استغاثہ قابلِ انحصار ہو اور ملزم کے بیان کا بریوزمہ کرنے والا حصہ جھوٹا ثابت ہو جائے دین انکرمینیٹنگ پیس آف ایویڈنس جو ہے مجرم کو مجرم ٹھہرانے والی شہادت کے جو حصے دھین وہ استغاثہ کی حمایت میں پڑے جائیں گے وہ بات ملزم کے گنس جائے گی اب استغاثہ جو ہے اس کو ملزم کے بیان تین سو بتالیس دو کو ساتھ رکھ کر اس پر غور کیا جانا چاہیے جب بھی جو شہادتیں استغاثے کیا ہی ہیں اس کو تین سو چالیس دو کے ساتھ رکھ کر غور کیا جائے گا اگر مقاتمہ استغاثہ میں خاصہ شک پیدا ہو جائے تو ملزم کا جو تین سو بتالیس کا بیان ہے اس پر یقین کر لیے جائے گا اور یہ بات اتنی خطرناک ہے پروسیکیوشن کے لیے کہ ملزم کو رہا بھی کیا جا سکتا ہے اور یہ بات انٹرپٹ کی گئی سیٹل پرنسپل آف کریمین اللہ کے طور پر سامنے آتی ہے اور ریپورٹ ہوتی ہے 2009 وائی اللہ پیش ہے 2007 میں سیکشن تین سو بتالیس کا مقصد صرف ملزم کو فائدہ پہنچانا نہیں ہے تین سو بتالیس کا بیان اس سسٹم کا حصہ ہے جو عدالت کو سچ جاننے کے قابل بناتا ہے اگر ملزم تسلی بخت وضاحت پیش کرتا ہے تو اسے معاینے کے دتیجے سے فائدہ ہو جائے گا اگر غلط یا غیر تسلی بخت وضاحت پیش کرتا ہے تو اسے اسے نقصان بھی ہو سکتا ہے اور عدالت انفر کر لے گی کہ یہ بندہ جوٹ پول رہا ہے یہ بات انٹرپٹ بھی ہوئی ہے 2005 سی ایم آر پیش 364 میں اگر کو اکیوز میں زیادہ ملزمان ہے تو ہر ملزم کا بیان انڈر سیکشن 342 الگ سے معاینہ کیا جائے گا اکٹھی نہیں بیان کیا جا سکتا ہے یہ با ذہن میں رکھنے والی ہیں اور ایک کنفیوزن ہے نیچر کے حوالے سے 342 کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کی نیچر یہ ہے کہ 342 کا بیان قطعی صورت قبال جرم نہیں ہے کنفیشن نہیں ہے نہ یہ کنفیشن کے زمرے میں آئے گا نہ ہی اس کے برابر اس کو مانا جائے گا یہ ملزم کا عذر دفاع ہے جسٹ عذر ہے دفاع کا اپنی گناہ بے گناہی کو ثابت کرنا اپنے دفاع کو ثابت کرنے کا ایک عذر ہے 342 کا بیان 342 کا مقصد ملزم کو اس کے خلاف شہادت بارے وضاحت پیش کرنے کا موقع فرام کرنا ہے اس بیان 342 کا مقصد ملزم کے خلاف یا کسی اور کے خلاف شہادت اکٹھی کرنا قطعی صورت نہیں ہے اور نہ ہی اس کے بیان کے کسی حصے کو کسی دوسرے شخص کے خلاف استعمال کیا جائے گا کہ 342 ایک ملزم دے رہا ہے اور اس کے جو انکرمنیٹنگ پوشن ہے اس کو دوسرے ملزم کے خلاف استعمال کیا جائے سکے ایسا قطعی صورت نہیں ہے بہت دراصل یہ ہے کورڈ آف سکریمینل پروسیجر جو ہے مجموعہ زابطہ فوجداری 1898 قطعی صورت ایک سبسٹینٹیو اساسی قانون نہیں ہے ایک پروسیجر اللہ ہے ایک پروسیجر پروائیڈ کر رہا ہے اور ایک شہادت کے اڈمیزیبل ہونے بارے صرف اگر کوئی اتھینٹیسٹی ہے تو وہ قانون شہادت آرڈر 1984 کے اندر آئے کیونکہ قانون شہادت آرڈر 1984 ایک سبسٹینٹیو پیس آف لاہ ہے ایک اساسی قانون ہے اور قانون شہادت آرڈر 1984 کے تحت ہی کسی بھی شہادت یا کسی بھی بیان کی قانونی جو ویلیو ہے اس کا لیگل سٹیٹس جو ہے اس کی اڈمیزیبلٹی یا ان اڈمیزیبلٹی کا فیصلہ جو ہے وہ قانون شہادت آرڈر نے کرنا ہے نہ کہ وہ تین سو بطالس یا تین سو چالیس کرے گی کرے گی تو قانون شہادت آرڈر 1964 کرے گی 1984 کرے گی اب آرٹیکل فورٹی فور قانون شہادت آرڈر 1984 وہ سیکشن تین سو بطالیس کو جو بیان ہے اس کی نیچر سے متضاد نہیں ہے بلکہ یہ ایک دوسرے کو موافق بناتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو جوڑ رہے ہیں اور جہاں تک معاملہ ہے تین سو بطالس تو کا یہ سرٹیفکیٹ کا جاری کرنا لازمی ہے بیان تین سو بطالس پر ملزم کے نشان انگھوٹھا یا اس کے دست اگر حاصل نہیں کیے جاتے ہیں تو یہ ایک نان کیوریبل اللیگیلٹی ہے ناکابل درستگی لا قانونیت ہے غیر قانونیت ہے یہ بات ایک سیٹل پرنسیپل کے طور پر سامنے آتی ہے دو تھاؤزن ون پی سی آر ایل یہ پیش ہے وان تری ڈبل زیرو میں اور جو بھی ڈاکومنٹ جو عدالت کے اندر ایکسیپٹ کیے جاتے ہیں ان کو ملزم کو پڑھ کر نہیں سنایا جاتا نہ ہی ان کی وضاحت ملزم کو گر دی جاتی ہے اگر ملزم سے ان دستاویزات کی وضاحت حاصل نہیں کی گئی تین سو بطالیس کے بیان میں تو دین کنوکشن کس بات کی یہ ایک ایسی نان کیوریبل غیر قانونیت ہے جو لکونہ فل نہیں کر سکتی یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے نائنٹی نائنٹی نائن پی سی آر ایل جے پیش ہے وان فائیو ٹو سکس میں قانون اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ مجرم ٹھہرانے والی شہادت کا ہر حصہ ایوری سرکمسٹانس ہر حالات تمام واقعات جرم میں استعمال کیا گیا اسلح اس جرم کا محرق موٹیف کوئی بھی عذر جس کا ملزم حق رکھتا ہے جن کو ملزم کے خلاف استعمال کیا جانا ہے ملزم کے سامنے تین سو باتالیس کے بیان میں رکھنی چاہیے تاکہ تین سو باتالیس کے اندر ملزم ان کی وضاحت پیش کر سکے یہ بات کریمینل لاغ میں ایک سیٹلڈ پرنسپل کے طور پہ سامنے آتی ہے اور کئی جگہوں پہ اس کو انٹرپیٹ کیا گیا بار بار فرس ٹائم ایک سیٹلڈ پرنسپل کے طور پہ کیسلہ جو ریپورٹ کیا گیا نائنٹین ایٹی پی سی آر ایل جی پیج ہے ڈبل سیون وان میں ہی آتا ہے اب ایک ٹیکنیکل سی بات ہے کہ صرف شہادت کے وہ حالات ملزم کے سامنے تین سو باتالیس کے بیان میں رکھے جائیں گے جو مقدمے کا توازن استغاسے کے حق میں کر سکتے ہیں استغاسہ جن بنیادوں پہ اس ملزم کو مجرم ٹھہرانے کے لیے جو شہادتیں لے کے آ رہا ہے آپ نے اس تمام انکریمنیٹنگ میٹریل کو تین سو باتالیس کی سٹیٹمنٹ میں سامنے لانا ہے تاکہ وہ اپنے بیان میں ان معاملات کی وضاحت کر سکے ملزم کو تین سو باتالیس کے بیان میں حقوے کی تاریخ مہینہ سال دن اگر نہیں بتایا گیا تین سو باتالیس کے بیان میں ایسا نہیں کیا گیا تو اٹ مینز تین سو باتالیس کے بیان میں ملزم کو جان بوجھ کے نفسان پہنچایا گیا ہے ایک کیس میں اگر وجھ ٹکر کی ایویڈنس ہے وجھ ٹکر شہادت ہے سرکنسٹانشل ایویڈنس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ وجھ ٹکر شہادت ملزم کے سامنے انڈر سیکشن تین سو باتالیس کے بیان میں نہیں رکھی گئی تو ایسی شہادت کو ملزم کے خلاف استعمال کیسے کر سکتے ہیں آپ سیم ایسی ریکاوریز جو ہیں جو ویپن ریکاور کیے گئے جو ایمٹیز ریکاور کی گئے ہیں بارچہ جات جو ریکاور کیے گئے ہیں وہ ملزم کے سامنے تین سو باتالیس کے بیان میں سامنے نہیں رکھی گئے ملزم کے خلاف شہادت میں کس طرح سے استعمال کی جائیں گے ایسی نہیں ہو سکتا تین سو پتالیس پنیاتی طور پہ ایسا حق کے دفاع اور ایک ایسا ماملہ ہے جو کسی ملزم کو مجرم بھی بنا سکتا ہے اور کسی ملزم کو بے گناہ بھی کر سکتا ہے اگر تین سو باتالیس کے بیان میں کسی ملزم کو ڈائنگ ڈیکلریشن کی طرف اس کی توجہ ہی نہیں دلائی گئی اس کو واضح ہی نہیں کیا جا رہا تین سو باتالیس میں تو اب ایسے بیان کے اوپر انحصار کس طرح سے کیا ہے وائٹ کالر کرائم میں تین سو باتالیس کی ایک سٹیٹمنٹ کے حوالے سے اس تغاثہ کے وکیل نے نوٹس بجوایا فراڈ کا پریچ آف ٹرسٹ کے حوالے سے اس نے کہا کہ جناب آپ نے یہی امانت لی تھی آپ اس کو واپس کر دیں اس کے اگینسٹ ملزم جس نے وائٹ کالر کرائم کا الزام ہے اس کے اوپر ملزم کے وکیل نے اس نوٹس کا جواب دیا اس تغاثہ کے وکیل کے نوٹس کا تین سو باتالیس کے بیان میں جس وقت تک اس نوٹس کا جواب اور اس نوٹس کو تین سو باتالیس میں واضح نہیں کیا گیا دین اس کو کس طرح سے انکرمنٹ کیا جائے گا نہیں ہو سکے گا یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے 2011 ایمیل ڈی پیج 239 میں اور 1988 پی سی آر ایل جے پیج 272 میں اور 1988 ایمیل ڈی پیج 482 میں چودہ اقبال جرم کے حوالے سے تھا ہے ایک معاملہ اینٹی کرپشن میں پانچ دو سنتالی کا ایک مقدمہ تھا اقبال جرم ایک ملزم نے کر لیا ہے کہ اس نے رشوت لی ہے رنگے آتھوں پکڑا گیا ملزم کا ٹرائل چلتا ہے 342 کی سٹیٹمنٹ میں ملزم کا اقبال جرم اور اس کی موقع کے اوپر جو ریکووری تھی وہ سامنے رکھی نہیں گئی تو 342 کے بیان میں جب یہ اتنا بڑا لکونہ آ گیا تو یہ نان کیوریبل ہوگا اور اس بنا کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس ملزم کو بری کیا اور یہ کیس باقاعدہ انٹرپیٹ بھی کیا گیا تھا پی ایل ڈی 1956 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 300 میں اور نیچر اس طرح سے ہے کہ جو سوال 342 سی آر پی سی کے تحت کیے جائیں گے پوچھ کچھ کی شکل میں کیے جائیں گے استفسار کی صورت پہ پوچھے جائیں گے کیا آپ نے اقبال جرم کیا تھا کیا یہ ریکاوریز آپ کے خلاف آتی ہیں کیا یہ سچی ہیں یہ ٹھیک ہے کیونکہ 342 کا جو بیان ہے وہ ایک جج کی سوچ کے اوپر اثر رکھتا ہے اسی لیے قانون 342 بارے ملزم کو وضاحت کرنے کا موقع دیتا ہے اور بیان انڈر سیکشن 342 شہادت میں ایک اڈمیزیبیلٹی کی شکل احتیار کر جاتا ہے اور ایک اور اہم بات کے قطعی صورت ملزم 342 کے بیان کی کمزوریاں اگر کور نہیں کر پایا تو اس تغاثہ ملزم کا جو بیان ہے 342 سی آر پی سی کا اس میں جو اس ملزم نے جو موقع احتیار کیا ہے اس میں لکوناز آگئے اس میں کمزوریاں آگئے ہیں تو اس کمزوریوں کا فائدہ اس پروسیکیوشن کو نہیں ملے گا پروسیکیوشن نے اپنے کیس کو بیانڈ ڈا شیڈو ڈاوٹ پروو کرنا ہے قطعی صورت 342 کے بیان میں بھی اگر کمزوری رہ گئی اپنے موقع کو ثابت کرنے میں تو اس کا فائدہ اس تغاثہ کو نہیں ہونا یہ بات سیٹل پرنسپل کے طور پر کریمینل لاہ میں سامنے آتی ہے اور انٹرپیٹ بھی ہوئی تھی 1989 ایم ایل ڈی پیج 4827 میں اس کے بعد 2017 اور 2018 فیبروری پہ بھی اس کے اوپر کافی کچھ جو ہے سپریم کورٹ پاکستان نے بھی اس پہ کچھ کام کیا ہے اور جسی چیزیں باقاعدہ سامنے آتی ہیں مختلف پریسیڈنٹس کے حوالے سے 342 کا جو بیان ہے اس میں کسی نقص کی وجہ سے پراسیکوشن کیس جو ہے وہ سرانداز نہیں ہوگا اس حوالے سے اس لکونے کی نیچر کو دیکھا جائے گا کس حد تک نقص رہ گیا ہے کیا وہ نقص جو ہے 537 سی آر پی سی کے تحت کیوریبل ہے یا نہیں ہے اس نقص کی نیچر کو دیکھا جائے گا یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے 2006 CRL جب پیچ ہے 608 میں اور 2015 سی ایم آر پیچ ہے 423 میں سپریم کورٹ پاکستان نے سارا پھٹا ہی بکار دیا سپریم کورٹ پاکستان کہتی ہے کہ کنفیشن یا بیان 64 باتیں ہو چکی تمام انکریمینیٹنگ میٹریل جو اس ملزم کے خلافتہ وہ سامنے آ چکا ہے اگر ملزم اگر ملزم نے حاضری معافی کروالی ہے تو ملزم کے وکیل کی مجودگی میں 342 کا بیان کلم بند کیا جا سکتا ہے یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی ہے 2002 پی سی آر ایل جی پیش 1268 میں اب 342 کا معاملہ بڑا سنسٹیو ہے اگر ایکسپرٹ ریپورٹ 342 کے بیان میں پٹ نہیں کی گئی تو اس سے ملزم کے خلاف استعمال نہیں کیا جا سکتا یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے نائنٹی نائنٹی فائیو سی آر ایل جی پیش 130 میں پانچ دو سنتالی کا ایک کیس سامنے آتا ہے انٹی کرپشن کیس میں کہ جو موقع کے اوپر برامت کی گئی رشوت کی رقم تھی اس کو 342 کے بیان میں فاضی نہیں کیا گیا پٹ ہی نہیں کیا گیا دین ملزم کے خلاف کیسے استعمال کریں گے جناب ملزم فارق گر جائے گا یہ بات انٹرپیٹ ہوئی تھی نائنٹی نائنٹی فور پی سی آر ایل جی پیش ہے ون ڈبل سکس زیرو میں اگر ایک بند ہے کنفیشنل سٹیٹمنٹ آپ درج کروا دیئے اس کی اس کنفیشنل سٹیٹمنٹ کو اس کے 342 کے جو بیان ہے اس میں پٹ ہی نہیں کیا جاتا تو اس اقبال جرم کو آپ 342 میں پٹ نہ کرنے کی وجہ سے ملزم کے خلاف کیسے استعمال کریں گے وہی دوہزار پندرہ سی ایم مار والی کے آتا گئی ناچھے باولہ ہی ختم دوہزار پندرہ سی ایم مار پیش ہے فور ٹو تھی بڑی کمال جیجمنٹ ہے جی سوالے سے پڑھنے کے قابل ہے اور یہ بات دوبارہ انٹرپیٹ ہوئی ہے دوہزار سولہ میں سپریم کورٹ پاکستان نے اسی کے اوپر بات کی انٹرپیٹ کیا اس کو سیٹل پرنسپل کا درجہ دیتی ہے کریم اللہ میں تمام جو پورٹس ہیں اور یہ ریپورٹ ہوتا ہے دوہزار سولہ اسی ایم مار پیش ٹو سکس سیون میں گل مکدی مکائیں اگر تو بات یہ ہے کہ تین سو بطالیس کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں اگر کسی انکریمینیٹنگ ایویڈنس کے بارے میں سوال نہیں کیا جاتا تو اس انکریمینیٹنگ میٹریل اف ایویڈنس جو ہے اسے ملزم کے خلاف استعمال نہیں کیا جائے گا ختم اب اس کے اوپر سپریم کٹ پاکستان کی بندل آف ججمنٹس ہیں چند ایک میرے پاس ہے انیس سو نڈین میں اسی ایم مار پیش ہے سکس نائن سیون میں تو تھاؤزن تین اسی ایم مار پیش ہے ون ڈبل ڈیرو نائن میں تو تھاؤزن تھرٹین وائی ایل آر پیش ہے ٹو سیون تھری فور ہے اور دو ہزار چودہ پی سی آر ایل جے ون فائی تھری ون ہے ٹو تھاؤزن فورٹین وائی ایل آر پیش تھری ٹو فائی ہے ٹو تھاؤزن ففتین پی سی آر ایل جے پیش ہے ون ٹو نائن تھری اور دو ہزار سولہ پی سی آر ایل جے فور زیرو سیون ہے دو ہزار سولہ پی سی آر ایل جے پیش ایٹ ٹونٹی ہے اور ان سب سے ایک بڑی کمال ججمنٹ ہے جی پڑھنے کے قابل ہے اس حوالے سے بات ہی خطہ ختم ہوتی ہے دو ہزار سترہ میں آکے اور کمال کر دیا سپریم گوٹ پاکستان نے اس حوالے سے تین سو بات آلیس کی سٹیٹمنٹ کے حوالے سے بڑا لینینٹ ویو ہے اور جسٹس آصف سعید خوصہ صاحب جب تین سو بات آلیس کی سٹیٹمنٹ کے اوپر فیصلہ دیتے ہیں تو کمال کر دیتے ہیں اور ان کی کتاب ہے ججنگ بیڈ پیشن بائی جسٹس آصف سعید خوصہ کریمنل لا میں پڑھنے کے قابل کتاب ہے جناب اور یہ کتاب اتنی شاندار ہے کہ اس میں جو کریمنل لا کے بنیادی جو اصول ہیں جو سیٹنڈ پرنسپل ہیں وہ واضح کر دیئے گئے ہیں اور یہ بات سیونٹین ایسی ایم آر پیج وان فور ایٹ میں انٹرپیٹ ہوئی ہے اگر لاس سین ایویڈنس لاس سین شہادت تین سو بطالیس میں پٹ نہیں کی گئی تو اس کو ملزم کے خلاف استعمال نہیں کیا جا سکتا یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے نائٹی نائٹی وان ایسی ایم آر پیج ہے وان سکس زیرو وان میں اگر موٹیف کو تین سو بطالیس کی سٹیٹمنٹ میں واضح نہیں کیا گیا تو وہ اس ملزم کے خلاف استعمال نہیں کی جائے گی یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے دو تھاوزن پی سی آر جے پیج ہے ڈبل سی نائن میں بات ہے ملزم کی عمر کی تین سو بطالیس میں بتائی گئی جو ملزم کی عمر ہے اس کو درست تسلیم کیا جائے گا یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی ہے دو تھاؤزن فائی پی سی آر جی پیج ہے وان نائن ڈبل ٹو اور تین سو بطالیس میں سب سیکشن ٹو کے مطابق اگر سرٹیفکیٹ نہیں جاری ہو پانچ سو سنتیس سی آر پی سی کے نان کیوریبل ہے یہ نقابل درستگی ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے تو تھاؤزن وان پی سی آر جی بیج ہے وان ایٹ سی رو ایٹ میں اگر تین سو بطالیس کے بیان کے اوپر ملزم کے دس ست یا گھٹا کے نشان نہیں لکھو آئے گئے تو یہ نان کیوریبل ہے پانچ سنتیس کے تیت یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے دو تھاؤزن وان پی سی آر جی پیش ہے وان تری ڈبل زیرو میں اب کچھ کیس ایسے سامنے آتے ہیں جس میں جڑ سا حوان نہیں نہیں تھے کچھ ایسی گلتیاں کر گئے جناب جو ان کے گلے پڑ گئی اور پراسی کوشن کا بڑا گرک ہو گیا انہوں نے تین سو بطالیس کے بیان کلم بند ہی نہیں کیے جب تین سو بطالیس کے بیان کلم بند نہ کیے جائیں گے تو انڈر سیکشن پانچ سو سینتیس یہ نان کیوریبل غلطی ہے جو کبھی بھی پوری نہیں کی جا سکتی اس تقاسے کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے جناب اس بات سے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے انیس سو نڈنوے وائی ال آر پیج سیونٹی پہ اور نائنٹی نائن ایم مل دی پیج ٹو وان سکس ایٹ میں اور 2013 وائی ال آر پیج ہے ٹو سیون تھری فور میں اور اگر کسی شہادت کا کوئی ایسا اہم حصہ ہے جو کسی نہ کسی صورت میں ملزم انکرمنیٹ کر جا رہا ہے اور اس کو 342 کے بیان میں پٹی نہیں کیا جا رہا تو اس ملزم کے اور ایک اہم بات اگر ملزم جرم کرنے کے بعد اشتہاری ہو گیا بعد میں پکڑا گیا ٹرائل شروع ہوا ملزم اپسکونڈر ہو گیا ملزم روپوش ہو گیا مفرور ہو گیا اس کی روپوش کو اس کی مفروری کو اس کی اشتہاری ہونے کو اس تمام بات کو 342 کی سٹیٹمنٹ میں اس سے سوال اس سے پوچھے گیا اس کو پٹی نہیں کیا گیا اس کی روپوش کو بیان نہیں کیا گیا تو اس بات کو کیا ملزم کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے خطی صورت نہیں کیا جا سکتا یہ بات انٹرپیٹ ہوئی 2015 پی سی آر جے پیج 285 میں اور 2017 پی سی آر جے پیج ہے دبل ون فور میں تو دوستو لائٹ چلی گئی تھی اب اندھیرے میں بیٹھا اب اس ہونے جا رہے ہیں اور میں نے کہا آپ نے دوستوں سے اس ٹوپک کو پورا کر کے گف شپ مکمل کر لی جائے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ اس کو دیکھتے ہیں اگر اور یوٹیوب پہ جو میرا پیش ہے اس پہ گف شپ کے تمام جو ٹوپک ہیں وہ مجود ہیں اور اگر دوست کو کسی ٹوپک کو لینا چاہیں تو وہاں پہ آسان زبان میں سدھا سدھا لینگویج میں یہ تمام چیزیں موجود ہیں سنی بھی جا سکتی ہیں اور اگر کوئی فائدہ ہو جاتا ہے نہیں ہوتا تو چھوڑنے پر شکریہ شکریہ اللہ خص